سچھک سچھک جگیا سو نمازکار آپ کا ساگت ہے ڈاکٹر کھون سکلا ایجو کسنلیش نام کیوٹیو چینل پر آئیے آج ہم بات کرتے ہیں مشن پریڑا کے انترکت جو ہمارا اتر پردیس اتر پردیس پریڑا پردیس بند آیا ہے اس پریڑا تعلیقہ کے سندر میں کچھا چار کی ہندی کی پریڑا تعلیقہ کیا کہتی ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں جس میں بس ہے اور اس کی جو دت چتائے ہیں اس پر چاچا کریں گے آپ کو اس پریڑا تعلیقہ میں کچھا ہے چار کے بڑھتیوں کو ایک سے لے کر کے تیس تک کے جو بڑھتیوں کی سنکھیا ہے ان سمجھت بڑھتیوں سے ان دچھتاؤں کی اپیچھا کریں گے کہ وہ پورا ہو جائے اب اس کے بھی سہی کی بات کریں تو اس کا پہلا بھی سہی ہے سن کر سمجھنا اور پرترکریا دینا سن کر سمجھنا اور اس پر پرترکریا دینا اس کی دو دچھتائے کی اپیچھا کی جاتی ہے پہلا ہے کہ کسی پاٹ یا بھاسن یا بات کو سن کر کے یا کسی ویڈیو کو دیکھ کر کے اس کے ادیس کا جو سندرب ہے اس کو ادیس کو سمجھ سکے اس کا سندرب سمجھ سکے اور اس کے مکھے بھاو کو سمجھتے ہوئے اپنا بیچار بنا لیتا ہے یا بنا لیتی ہے دوسری بات ہے کہ جو کسی پاٹ یا بھاسن یا بات کو سن کر کے اس کے بارے میں ایک ترک سنگت رائے بنا لیتا ہے بنا لیتی ہے پاٹ بھاسڑیا جو بات کو سنچھت روپ میں بتا لیتا ہے بتا لیتی ہے اور جو نشکرس روپ ہے جو نشکرس آدھائیت پرشنوں کو بڑے پرشنوں کا اتر بڑے پاٹ سے ادھے سکتا ہے شبد بھندائر کی بات کریں تو جو کچھا تین اشتر کے سبدوں سے سمبندیت بیہت پرشنالی کو سمجھ لیتی ہے آمور سبدوں کو بچہ استعمال کر لیتا ہے پریوک ملا لیتا ہے اور جو اس کو سندرموں میں بھی اس کا اپیوک کر لیتا ہے پاٹ کے جو اپرچی سبدوں ہیں سبت ہیں پاٹ کے اپرچی سبدوں کی اوپر اچان کر لیتا ہے کر پاتا ہے پیا کرن کے ادھار پر ارث بتا لیتا ہے اس کے بعد جو اس کے اگلی بھی سیستیک اچھا تین کی چار کی جو پرنہ تعلیقہ ہے اس کی ہے بیسہ ہے وہ موکک افیقتی اور سیجنات مکتہ موکک افیقتی اور سیجنات مکتہ کی بات کریں تو اس کے انترگتو جو مبت دیواتیں ہیں آپ کے جو دچھتائیں ہیں دو دچھتاؤں کی اپی اچھا کی جاتی ہے کسی اچھا تین دچھتاؤں کو ودیاتی میں تیار کرے گا تو چوتھی دچھتا کی کسی آپ سے دیکھیں تو کسی بات یا بند پر اپنی سوچ و بیچاروں و رائے کو موکک روپ سے بتا سکتا ہے بتا سکتی ہے اور بیویتا کے ساتھ واقع سنرجنا کا استعمال کر سکتے ہیں اگلی بات دیکھیں تو جو پاچھویں بات ہے کسی کہانی یا گھٹنا کے ادھار پر کسی پاتر کا ابھینے کر لینا چھوٹے چھوٹے سمباد بول لینا تو آپ جانتے ہیں کہ کچھا چار کے اسطر تک کافی اس میں ناٹک بھی دیا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں پریریت کرنے کے لیے جس سے کی بالک اس کو کریں اور پریرانہ پرابط کریں مشن پریڑا کے انترگت آپ دیکھیں تو جو پریڑا تعلی کا کچھا تارکی چار کی ہندی کی ہے اس کا چھتوان جو دچھتا ہے اس کی اپیچہ ہے کہ سنگیہ سربنام اور قریہ کے اپیوگ کو اچھی طرح سے سمجھ کر اسے لکھنے اور بولنے میں اپیوگ کرتا ہے کرتی ہے بہت سا سنرچنہ اور بھیاکران کے انترکت یہ آئیں گے اس کے بعد دیکھیں تو ساتھوان اس کا بہت سا سنرچنہ اور بھیاکران میں آئے کہ پچیس سبدوں کے بیپریت آرتک اور سمان آرتیت کو جانتا ہے جانتی ہے اٹھوان ہے لیکن کے دوران جو بھیراہم چندھ کا اپیوگ چھوٹے 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 چندھے بھیراہم چندھ کہے جاتے ہیں اس کو چاہے وہ لگو بھیراہم کہیں پونڈ بھیراہم کہیں ان کا اپیوگ کرنا اچھی ڈھنگ سے سیکھ جائے دھارا پروہ پاتھن کی بات کریں تو بیچھے میں دھارا پروہ پاتھن میں آپ دیکھیں تو اپنے اسٹر کے جو بیوید طرح کے پاتھ کو اپیوگ تو اتا چڑھا سدھتا گتی کے ساتھ پڑھ پاتا ہے پڑھ پاتی ہے جیسے آپ کوئی بھی کابیتہ پڑھیں تو کچھا چار کے اسٹر کی کابیتہ کو پورے لائے بندتہ کے ساتھ وہ سدھتا کے ساتھ پڑھ لے اس کے بعد دشوی جو اس کی اپیچھا ہے وہا ہے کہ کچھا چار کے اسٹر کے پاتھ الگ الگ سائلی کے جو ہیں ان کو سمجھتے ہوئے پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتی ہے اور اس کے بارے میں اپنی بات یا بیچار رکھ سکتا ہے رکھ سکتی ہے اور اس کے بعد بیسے پڑھ کر سمجھنے کی بات کرتا ہے تو یہ پڑھ کے سمجھنے میں گریٹ چار اسٹر کے جو بات ہیں الگ الگ سائلی کے بات ہیں وہ چاہے کابیتہ کے ہوں چاہے بیانگ کے ہوں چاہے گدھے کے ہوں ان کو وہ الگ الگ سائلی کے باتوں کو پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اپنی بات رکھ سکتا ہے اور گرہویں دیکھیں تو پاٹ میں جو مکھ جانکاری ہے اس کو نکال سکتا ہے نکال سکتی ہے دو یا آدھیک واقعانسوں کے ادھار پر پاٹ کے بارے میں نشکرس نکال سکتا ہے نکال سکتی ہے کہانی کو پوری طرح پناہ سنا سکتا ہے یا پناہ سنا سکتی ہے پر بارہویں جو ہے سامانی محبروں پر وہ ویفن پرکار کی جو باگ کے سرچناؤں سے ارث نیمان کر سکتا ہے تیرہویں کے بارے میں بات کریں تو پاٹ سے پتہ چطور پر جڑے ہوئے پرشنوں کے اتر میں تین سے پانچ واقعوں میں سرچنہ آبد طریقے سے جواب ہو لکھتا ہے وہ اتر دے سکے جو اس نے پاٹ کو پڑھا ہے ان کے سندر میں اس کے بعد چودہویں جو اپیچھا ہے لیکھن کے سندر میں چودہ پندر سولتی نبچہ ہیں کچھا چار سے پھنیڑا تعلقہ کے انترگت ہیں لیکھن کے اس اندر میں کسی پاٹ کے ادھار پر جو پرشنوں کے اتر چار پانچ واقعوں لکھ لیتا ہے لکھواتا ہے اور اپیوکت بھاسا سرچنہ اور بیعہ کرن کا استعمال کرتے ہوئے پانچ سے چھا واقعوں کے ایک ساتھ پاٹ کی رچنہ کرتا ہے اور لکھ سکتی ہے چار سے چھا واقعوں کے سندیش والے پتر لکھ سکتا ہے جیسے کچھ چھوٹے چھوٹے اپلیکیشن آپ لکھوانے سکھاتے ہیں کیوں نہیں آپ آئیں گے اس طرح کی باتوں کو وہ لکھ سکتا ہے اس طرح سے اس میں سولہ ادھے جو ادھے ہیں اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم کا اچھا پانچ کی ہندی کی بات کریں گے نیشن پرنڈا کے انترگت تب تک آپ تدھین کریے اور جو سچھا مہانی جیسے کاریالے سے آنے والے فون کل کا اتر بھی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھئے چینل لائک سے سبکائب بھی کر لیجئے نیشن پرنڈا کے لیے نیشن پرنڈا کے لیے نیشن پرنڈا کے لیے نیشن پرنڈا کے لیے نیشن پرنڈا کے لیے